ملک کے بیشتے علاقوں میں مونسون کی تفانی ہنٹری کئی شہروں میں موسیتہ دار بارش ہوئی جلد تھل ایک ہو گیا نزلالوں میں دو غیانی نشبی علاقے زیرہ آب آگئے تاول پنیس لہاباد مری اہبیت آباد رازات کشمیر میں تیز ہواں کے ساتھ موسیتہ دار بارش سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی متعدد علاقوں کے فیڈرز بھی ٹریپ کر گئے بس کی کل گرمی کی شدت میں بھی کمی باقی ہوئی موسم پشکہ بار ہو گیا پنجاب اور خبر پختنخواہ میں شدید بارشوں کے پیشن گئی پنجاب میں آج سے پندرہ جولائی تک مونسون بارشیں ہوں گی اربن فلرڈنگ کے خطرے کے پیشنے ذر بڑے شہروں کی انتظامیہ الرڈ رسکیو واسا پنجاب پولس اور سیبل ڈیپنس کو بھی الرڈ جاری کر دیا گیا خبر پختنخواہ کے چوبیس ازلا میں آج سے پیر تک تفانی بارشوں کا امکان بارشوں اور گلیشئرز پھٹنے سے گیارہ ازلا کو ہائی رسک کر دیا گیا کراچی میں بھی بندہ بادی جاری گدشتہ روز بارش سے شہر کا نظام درم برم مونسون کا اگلہ سپیل بیس جولائی کے بعد کراچی میں بارشوں کا سبب بنے گا شہر میں سمندری ہوائیں کل سے بحال ہونے کا امکان جمالی وزیرستان میں شہید کیپٹن اسامہ بن ارشد کی چکلالا گریزن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سگید آسم منیر کی بھی شرکت شہید کیپٹن کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ابائی علاقے میں سپورد خاک کیا جائے گا وزیراعظم کہتے ہیں قوم غیر ملک دشت کرتوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف پورا عظم ہے پاکستان کے دشمنوں کو متحد ہو کر مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے مکمل شکست دی جائے گی یہ قربانیاں پرام اور خوشحال پاکستان کے لیے ہر قسم کی دہشت کرتی کو شکست دینے کے ہمارے عظم کی اکاسی کرتی ہیں نو منتخب برطانوی وزیراعظم سمیت 650 ایمپیز نے حلف اٹھا لیا حلف اٹھانے والوں میں پریٹش پاکستانی وزیر شاوانہ محمود، افصل خان، عمران حسین، راجہ یاسین اور ناس شاہ بھی شامل سرکیز، ٹارمر اور 650 ایمپیز اور ان کی کابینہ کے کامنس رول پر دستخط سرلنٹ سے ہوئل اور دوبارہ ہاؤس آف کامنس کے سپیکر منتخب ساڑھے 600 ایمپیز میں سے 335 تراکین پہلی بار منتخب ہوئے ہاؤس آف کامنس میں 263 یعنی تقریباً اور یورو کپ فرانس کو شکست سپین فائنل میں پہنچ گیا پہلے سمی فائنل میں سپین نے فرانس کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم کا فیصلہ انگلینڈ اور ہالینڈ کے درمیان دوسرے سمی فائنل کے بعد ہوگا